بھائی اسوک کا بچپن بھی دیکھا تھا میں نے اور آج بھی ان کو دیکھتا ہوں تو ایک ہی کعبت یاد آتی ہے کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں دکھتے ہیں میں ان سے بول بھی دیتا ہوں کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں دکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں explain in english میں کہتا ہوں کمینگ ایوینڈز کاسٹ دیر شیڈوز بی فور کیا کہتا ہوں میں کمینگ ایوینڈز کاسٹ دیر شیڈوز بی فور کہ کمینگ ایوینٹس یعنی آنے والی جو گھٹنائے ہیں وہ اپنی شیڈو یا پرچھائیں کو پہلے ہی ڈال دیتی ہیں کاسٹ کر دیتی ہیں ارتات کچھ چننوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بمشے میں کیا ہونے والا ہے یا پھر دوسری کہابت میں کہتا ہوں ایک چائلڈ یعنی ایک بچہ بچے کا بابش سے جان لیا جاتا ہے اس کے سویم کے کریڈل میں ہی اس کے پالنے میں ہی یعنی چھوٹا بچے کو پالنے میں دیکھ کر کے ہی گھانی لوگ پہچان لیتے ہیں کہ بھوشتے میں وہ ہے کیا کرنے والا ہے ان کے ایکٹیوٹیز کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اب آسوک جی بولے کہ میرا کیا دیکھا تو جب وہ چھوٹے بھی دھیارتی تھے تب دیکھوا اچھی طرح بن لگا کے پڑھائی کرنا گروہ جی کا کہنا ماننا اچھا اچھرن اور بیبھار کرنا ان کو دیکھ کے ہم سب کو لگتا تھا یہ اپنے جیبن میں ایک سفل ناغرک بنیں گے آج وہ اپنے پڑھے بار کو بہت اچھی طرح سے چلا رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے بس یہی لگتا ہے کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں دیکھتے ہیں پہلے پتا چل جاتا تھا ہم کو ان کے بارے میں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں بابشتے میں کچھ اچھا کریں گے تب یہ کعبت بولتے ہیں کمنگ ایوینٹس کاس دیا سیڈوز بی فور تو دوستو آج کی پروبرب آپ کا اچھی لگی ہو تیسے لائک کریں دوستو شیئر کریں چینل پہ آپ نئے ہوتے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں تھینکس فور ووچنگ